دوہزار بائیس اور کبوتر دوہزار اکیس کا چیمپئن بھالو ہے بھالو سانڈ ہے گینڈا ہے بیل ہے جو مرضی کہہ لیں بجن کیا ذرے دار آنکھ ہے اللہ نظر بس سے بچائے اس کی جسامت دیکھیں ایسے ایسے کونتلوں کے اٹھتے ہیں یہ یہ کہاں اپنی لٹ دکھا یہ دیکھیں گد دیکھیں جسے لٹ بولتے ہیں سر جا جائے بالم ہائے ہائے بجن کھٹ کر کے کھٹ کھٹا کھٹ کر کے جوڑوں میں ڈلتا ہے اور جس کسی کا بڑا میچ ہے اس کے لئے آئیڈیل ہے کسی بجن بہت عالی اور نفیس پائے کے استاد کے بلڑ ہے جس نے ایسی سی نسلے بنائی ہیں بجن طبیعت خوش جاتی ہے اور یہ اللہ نے لاہور کو عزت بخشی ہے کہ لاہور کے استادوں کا مقابلہ نہیں ہے بجن سی دی سی بات ہے اچھے ہیں سارے استاد دوسرے شہروں کے بھی لیکن ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے یہ اسمان پر بھیجنے کے لئے وہ چیز بنا دیتے ہیں جو لوگوں کے کھڑوں میں جوڑوں گالوں میں نہ ہو اس کی آنکھ دیکھیں بجن یہ ارکانی ٹچ کا بادل ہے اس کی آنکھ کے اندر پرسنیلٹی دیکھیں اس کا ایک پر ضرور دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دھونتے ہیں لوگ اس پروں کو فروسپوریوں میں ٹیڈیوں میں کیش پہ چلیں گے بجن اس کو جان بوجھ کے ہم نے اورنچ چھلا ڈالا ہے کہا رہے رہ لینا آپ یہ دیکھیں کموتر کتنا بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کی دھوم کو ایک پر کی اس کموتر کے حساب سے چھوٹی سی دھوم یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ اچھے آلہ استادوں کی یہ کالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ کموتر بناتے ہیں لیکن کموتر کا اپنا آپ خراب نہیں ہونے دیتے ہیں کیش پہ چلیں گے اور بجن جکین مانے دل چاہتا ہے جو آدمی لے کے جائے نا وہ کسی آلہ قسم کی اپنی ٹیڈی یا گولڈن مادی کے ساتھ سے کروس مار دے اور پھر بچوں کے سیل اور پکتگی دیکھیں